خدا مند کا شکریہ دا کرتے ہیں گھڑی کے لیے جو خدا مند نے ہمیں بکشی ہے اور کہ ہم خدا مند کے کلام مقدس کی باتوں کو سیکھیں ہاں یہ اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس عبادت کو حالیلویہ میں چاہتا ہوں کہ سب دعا کریں جتنے بھی مجھے سن رہے دیکھ رہے ہیں حالیلویہ خدا مند کی حضوری کے لیے اس کی موجودگی کے لیے شکر کریں گے حالیلویہ خدا باپا اسمانی ہم تیرے شکر گزاریں اس مبارک اور سندر گھڑی کے لیے اس پیارے وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا ہے تیرا شکریہ بجالاتے ہیں خدا تو عجیب طرح سے میں آج سنبھال خدا مند تجھے عزت اور جلال ملے بڑی برکت دے خدا ایک ایک کو چھو خدا مند تیرے کلام کی باتیں جو کچھ ہم آج سیکھتے ہیں تیرے کلام سے خدا ہو خدا مند وہ ہماری رہنمائی کریں کیونکہ تیرا کلام ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے خدا مند تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو تو بھلا ہے تیرا شکر ہو تیری انائیتوں کے لیے تیری مہربانیوں کے لیے تیرے پیار کے لیے تیرے فضل کے لیے تیرے رحم اور ترس کے لیے خدا میں ایک ایک بھائی بہن بیٹے بیٹی کو خدا مند تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنی کلیس شاکی کے ایک میمبر کو دعا خیر دیتا ہوں جہاں جہاں بھی ہیں خدا تیری سلام کی کے پنک پھیلے رہیں اور خدا مند ہم تیری یسو نام میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں اور جب تک اس زمین پر ہیں خدا تیری گواہی دیتے رہیں Oh praise the Lord اور روز بروز تجھ میں تعمیر ہوتے جائیں روز بروز تجھ میں بڑھتے جائیں تاکہ ہمارے بدنوں سے تجھے جلال ملے بڑی برکت دے بڑی برکت دے یسو کے نام میں آمین آمین میرے عزیزو آج اس موقع پر میں آپ سے دعا کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے دو تین ہفتے پہلے مطالبا ہم نے معافی کے تعلق سے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے تو اس میں ہم نے کچھ باتوں کو سیکھا تھا لیکن آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے اور جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں بلکہ نہ صرف کہ ہم باتیں کرتے ہیں خدا مند بھی ہم سے باتیں کرتا ہے تو یہ جو دو طرفہ گفتگو ہے خدا کے اور انسان کے بیچ میں اس کو دعا کہا جاتا ہے اور بائبل کے اندر بہت سے لوگوں کی دعائیں لکھی گئی ہیں اسپیشلی زبور کی کتاب دعوت کی دعائیں ہیں وہاں پر اور بھی اس کے علاوہ جو خدا مند کے پیارے لوگ تھے سلمان موسیٰ آصف ان کی باتیں اور دعائیں بھی درج ہیں جو انہوں نے خدا سے گفتگو کی ہر وہ گفتگو جو ہم خدا سے کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے اس لئے میرے عزیزو جب ہم خدا مند کے پاس آتے ہیں تو خدا مند کے پاس آ کر اس کی حضوری میں جب آنا اور اس کو محسوس کرنا تو یہ ایک بہت خاص موقع اور وقت ہے جس کو ہمیں ہمیشہ سے ایک خاص زندگی میں اہمیت دینی چاہیے یہ ڈیپینڈ انسان پر کرتا ہے خدا کے بندہ یا بندی پر کرتا ہے کہ وہ دعا کرتے وقت خدا مند کی حضوری کو کیسے محسوس کرتا ہے اس کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ اس کا میتھرڈ ہے جس کو ہم لائن کھانچنے کے اس ایسے ہی ہے لیکن تو بھی ہمیں ایسا نمونہ ضرور ملتا ہے ایسی ایگزامپل ضرور ملتی ہے ایسا سیمپل ملتا ہے ایسا پیٹرن ضرور ملتا ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں سب سے زیادہ مدد خدا مند یا سمسی نے خود اپنے شاگردوں کو کی کہ انہیں دعا کیسے کرنی چاہیے ابھی ان کی زندگی کے خدا مند کے ساتھ بڑے ابتدائی دن تھے بڑے شروع کے دن تھے جب خدا مند نے ان کو یہ باتیں بتائیں کہ تم نے دعا کیسے کرنے ہیں اگر ہم متی کنجیل کا پانچویں چھٹا اور ساتویں باب دیکھیں یہ تین ابواب جن کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں سرمن آن دا ماؤنٹ کہتے ہیں تو یہاں پر خدا مند نے آنے والے وقت کے بارے میں بہت ساری باتیں شاگردوں کو سکھائیں جس کو وہ اس وقت نہیں کر رہے تھے نہ وہ کر سکتے تھے ابھی وہ اس کے لئے تیار بھی نہیں تھے لیکن بہت دور کی باتیں خدا مند نے ان کے ساتھ وہاں پر شیئر کی اور وہاں پر جب شیئر کی پانچویں باب کے اندر ان کو بتایا کہ جب تم میرا کام کرو گے کس طرح تم سے اداوہ ترکی جائے گی شروع خدا مند نے مبارک بادیوں سے کیا اور چلتے 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 بہت ساری تعلیمی باتیں خدا مند نے متی کی انجیل کے چھوٹ پانچویں چھٹے اور ساتویں باب کے اندر ان تھری چپٹرز کے اندر بتائیں لیکن اگر ہم چھٹے باب میں آئیں تو وہاں پر خدا مند نے دعا کے طولق سے بھی ان کو باتیں بتائیں وہاں پر خیرات کے طولق سے بھی بتائیں وہاں پر ان کو روزے کے طولق سے بھی بتائیں میں انہی باتوں سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ فیوچر کی باتیں کیونکہ جب فریسیوں نے خدا مند کو کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں تو تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے تو خدا مند یسو نے کہا کہ میرے شاگرد بھی روزہ رکھیں گے جب دلہاں ان سے جدا کیا جائے گا کیونکہ جب تک دلہاں ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے ٹیچنگ چھٹے چپٹر میں موجود ہے روزے کی لیکن یسو مسیح آنے والے وقت کے بارے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کی چیزیں ہیں یہاں پر وہ بھی ایسی ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت وہ دعا نہیں کرتے تھے یا انہیں دعا نہیں کرنی چاہئے تھی definitely وہ دعا کرتے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے استاد کو دعا کرتے دیکھتے اور یسو مسیح کے بارے میں تو بارہا لکھا ہے کہ وہ شام کے وقت پہاڑ پر گیا اور دعا کرنے کے لیے گیا پھر اس نے ساری رات دعا کرنے میں گزار دی تو یہ چیزیں تو ہم کو ٹیچنگ کے اندر ملتی ہیں اب ہر جگہ یہ تو نہیں لکھا کہ کیا دعا کی چند ایکی دفعہ خداون کی دعا لکھی گئی ہے کہ خداون نے کیا دعا کی جیسے لازر کی قبر پر خداون نے دعا کی تو میرے عزیزوں رسولوں نے خود کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا لکہ کی انجیل کے گیرمیں باب کے اندر کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا تو خداون نے ان کو دعا کرنا سکھایا اب جب ہم دعا کے لیے سیکھتے ہیں خداون کی تعلیم کو تو ہم کو اس دعا کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے مین جو حصے ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب خداون نے دعا کے بارے میں کہا پانچویں آیت میتھیو چیپر سکس ورس فائیو میں تعلیم دی اور یہاں پر کچھ باتیں دعا کے تعلق سے لکھی ہیں اور دیکھا ہے جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی ماند نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے تو کیا نہیں کرنا یہاں سے خداون نے ٹیچنگ کو شروع کیا کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو ریاکاروں کی ماند نہیں بننا ریاکاری اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں یا نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہیں جو کچھ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں اصل میں آپ اس کے ساتھ خود متفق نہیں ہیں یہ ریاکاری ہے سمپل کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں وہ اصل میں ہے نہیں ہے تو یا سمسی نے کہا کہ حتیٰ کہ جو ریاکار لوگ ہیں وہ دعا کو بھی اس کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں کہ وہ دعا میں بھی ریاکاری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے یا سمسی نے کہا پھر کیا کرنا چیئے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹلی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس کا مطلب ہے کہ بلکل ریورس ریاکار چاہتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں مگر تم چاہنا کہ تمہیں خدا دیکھیں اور آپ خدا کو اسی وقت ہی دیکھیں گے جب آپ کا رخ خدا کی طرف ہے جب کسی کا ذہن لوگوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کی طرف نہیں ہے کیونکہ جب ہم خدا مند کی طرف دیکھیں گے پھر ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اور یہی الہدگی ہے جو خدا مند ہم سے چاہتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارے ذہن میں لوگ نہ ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا میرے بارے میں کیا کہیں گے یہ پوشیدگی ہوگی ہاں اگر سپیشل واقعی کمرہ ویلے بھلا ہے that is good too لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ کمرے کا کوٹڑی کا نہیں ہے بلکہ الہدگی کا ہے پوشیدگی کا ہے کہ کیا میری دعا کے اندر پوشیدگی ہے یعنی میرے اور خدا کے درمیان ایک الہدگی develop ہوئی ہے کہ نہیں اور somehow یہ possible ہے somehow ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں دعا کروں تو مجھے میں محسوس کروں کہ مجھے خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میں خدا سے مخاطب ہوں اور یہ بہت ہے اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی تیسرا شخص کیا کہے گا دیکھے گا نہیں دیکھے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کافی ہے کہ میں ہوں اور خدا دونوں ہیں that's it یا اگر گروپ میں دعا کر رہے ہیں تو پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے یہ شخصی دعا کی بات ہے تو لکھا ہے پوشیدگی میں دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اب جو دعا ہے وہ باپ سے کرنی ہے اور باپ جو ہے وہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے اس کے دیکھنے کا دیکھنے کی ایک جگہ ہے کہ وہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ سیکرٹ میں دیکھتا ہے جب ہم سیکرٹ ڈویلپ کرتے ہیں اس کے لیے تو پھر وہ ہم پر نگاہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خیاندی اسمسی نے شاگردوں کو یہ بات بتائی اور اس گروپ کو جو سن رہے تھے ام نا شور کہ صرف شاگرد ہی سن رہے تھے کیونکہ اگر ہم مطی کی انجیل کے پانچ میں باپ کی پہلی آیت پڑے تو لکھا ہے خداوند اس بھیڑ کو دے کر پہاڑ پر چڑ گیا تو جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ ان کو یوں تعلیم دینے لگا تو اب یہ پاسبل تو نہیں لگتا کہ وہ بھیڑ جائے وہ یسمسی کی باتیں نہیں سن رہی ہوگی کیونکہ جب وہ ان کو ہی دیکھ کر پہاڑ پر چڑھا تاکہ ان کو مخاطب کرے تو اس کا مطبع لوگ بھی سن رہے تھے اور ویسے بھی خداوند کا دعا کے بارے میں ایسا تو کوئی خدا کا پلان نہیں کہ صرف چند لوگ ہی دعا کریں خداوند نے تو کہا ہے سب لوگ دعا کریں کبھی بھی کسی کے لیے دعا کی پابندی نہیں ہے بلکہ دعا تو وہ بھی کرتے رہے جو کسی مشکل میں تھے اس کے بارے میں زیادہ شور نہیں ہوں کہ کتنے لوگ اس کو سن رہے تھے لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ خداوند نے ان کو بتایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ پوشیدگی کو پسند کرتا ہے پوشیدگی کو یہ چیز خرات میں بھی اسمسی نے کہی دعا میں بھی کہی اور اگر چل کے روزے میں بھی یہی کہی کہ یہ وہ کام ہے جن کو پوشیدگی میں کریں گے تو آپ کو کوئی عجر ملے گا اس کا مطلب ہے خرات کا بھی عجر ہے دعا کا بھی عجر ہے اور روزے کا بھی عجر ہے کیا عجر ملے گا اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ دعا میں مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا یہ کنفرم ہے اگلی بات اور دعا کرتے وقت ایک اور کام خداون نے کہا کہ وہ نہیں کرنا وہ کیا جی غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی آپ غیر قومیں کیسے دعا کرتی ہیں شاید ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی دعائیں ہوں یا کوئی بھی طریقہ ہو غیر قوموں کے پاس دعا کا ہم جانتے ہیں جو غیر قوم ہیں ان کی دعاوں کا کیا طریقہ ہے ان کے ٹائم اور دعائیں exactly جیسے ان کا religion ان کو teach کرتا وہ اسی کو follow کرتے ہیں لیکن خداون نے کہا کہ تم نے when repetition کے اندر نہیں جانا کہ کسی بات کو بار بار repeat کرو کسی sentence کو بار بار repeat کرو یا کسی بات کو بار بار repeat کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جو غیر قومیں وہ کیسے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بار بار کوئی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کو convince کر رہے ہیں کسی کو گویا کہ منا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کسی کو منا رہے ہیں تو منانے کا ایک طریقہ فطری طور پر یہی ہے کہ ہم اس کو بار 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 وہ بات کہتے ہیں تاکہ وہ بات مان لی جائے تو یہ بات سمجھ میں آنی والی ہے لیکن اسمسی نے آٹھویں آیت میں کہا کہ پاس ان کی معنی نہ منو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چیز جو سمجھنا ہے اور ماننا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے بھی کچھ جانتا ہے کیوں جانتا ہے کیونکہ وہ باپ ہے جب باپ ہے تو باپ کو اپنی اولاد کا اپنے بیٹے بیٹیوں کا علم ہے کس سنس میں علم ہے ان کی ضرورت کا علم ہے خداون نے آگے چل کر جگہ جگہ کہا کہ تم تو برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو ساتھویں چپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے جہاں پر ایب جوئی کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایب جوئی نہ کرو تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے تو وہاں پر یوسم سین آگے کہا کہ مانگو تو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹکٹا تمہارے باستے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا اسے ملتا ہے جو دھونتا ہے وہ پاتا جو کھٹکٹا تو اس کے باستے کھولا جائے گا اور آگے یوسم سین نے یہ بتایا کہ کون سا ایسا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگی اور اس کو پتھر دے دے یا وہ انڈا مانگی تو اس کو بچھو دے دے یا وہ مچھلی مانگی تو اس کو سامپ دے دے کون ہے کوئی بھی ایسا باپ نہیں ہے تو یوسم سین نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مانگنی ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اچھی ہونی چاہیے جو بھی اچھی چیز ہم چاہیں خدا سے مانگ سکتے ہیں کس سینس میں اچھی ہو اس سینس میں اچھی ہو کہ جو آپ کے اپنے لئے یا اس کسی اور کے لئے وہ اچھی ہو یہ اچھی چیزیں ہیں اور کونسی اچھی چیزیں ہیں جن کو مانگنے کی ضرورت ہے اب مانگنے میں تو ہمیں تو کھانے کی بھی ضرورت ہے ہمیں تو پینے کی بھی ضرورت ہے ہمیں تو پیننے کی بھی ضرورت ہے لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں خدا منہ نے فرمایا جن کے بارے میں تمہارا آسمانی باپ پہلے جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو اگر ہم چھٹے باپ کو آگے چل کر پڑھیں گے کچھ آیتیں اور آگے جائیں گے تو وہاں پر ہم کو کلیر ملے گا کہ خدا منہ اپنے لوگوں کو یہ بات کنونس کر کے بتا رہے تھے کہ تم نے کبھی فکر ماندو کر یہ نہیں کہنا کہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پینیں گے اور پھر خدا منہ نے کہا کہ دیکھو جنگلی سوسن کو دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو کیسے تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت کی اہم چیزیں اپنے باپ سے نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں اس پر بھروسہ ہے کیونکہ جب کسی چیز کو آپ نہیں مانگتے اور وہ آپ کو چاہیے یعنی سے روٹی لازمی چاہیے پانی لازمی چاہیے کپڑا لازمی چاہیے اگر آپ بنیادی ضرورت کی چیزیں اپنے باپ سے نہیں مانگتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے باپ پر بھروسہ ہے یعنی کہ توقل ہے تو پہلی چیز جو دعا کے اندر خدا ہم سے توقع کرتا ہے وہ ہمارا بھروسہ ہے کہ جب بھی ہم نے خدا من سے دعا کرنی ہے ہم نے توقل کے ساتھ دعا کرنی ہے بھروسے کے ساتھ دعا کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ خدا ہی نہیں ہے وہ ہمارا باپ بھی ہے اور یہ جو باپ ہونا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے جو خدا نے ہماری زندگی کے لیے کیا یہ اس طرح دعا کرنا یا باپ کہہ کر دعا کرنا یہ صرف سکھانا ہی نہیں تھا اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑا خدا کا پروگرام انوالو ہے کہ خدا نے کائنات کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس کی پیشنگ ہوئی جو ہے وہ یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں ہمیں اس کے نومیں باب میں ملتی ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا سلطن اس کے کندے پہ ہوگی اور آگے لکھا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا جی مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ تو یہ ایک پلان تھا خدا کا کہ جب وہ دنیا میں آئے انسان بن کر تو ان کو نجات دے اور وہ اس کو قبول کریں یسو مسیح کو قبول کریں اور جب وہ اس کو قبول کریں وہ ان کو خدا کے فرزاند بننے کا حق بکشے تو یہ ایک بہت بڑا حق تھا جو ملا یہ صرف لفظ نہیں ہے کہ اے مارے باپ یا جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو یہ بات شو کرتی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ دعا صرف اس جگہ کرنے کی نہیں تھی بلکہ یہ خدا نے آنے والے وقت کے اندر خدا نے یہ دعا کرنے کے لئے رکھی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا جب تم اس دعا کو کرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور خدا نے اس کا اظہار یہاں پر کیا جیسے روزے کے لئے کہا کہ ایک وقت آئے گا وہ روزہ رکھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی دعا نہیں کرتے ہوں گے ہو سکتا کوئی دعا کرتے ہوں گے لیکن مجھے جو میں اپنی روح میں فیل کرتا ہوں کہ اس دعا کو کرنے کے لئے ابھی تھوڑا وقت شاگردوں کو یا لوگوں کو چاہیے تھا اس سٹیج پر پہنچنے کے لئے جب وہ باپ جیسے رشتے کو سمجھ پاتے کیوں؟ کیونکہ بائبل میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ باپ کہنے کے لئے ہم کو کوئی سٹیپ لینے پڑتے ہیں مسئلہ نہ اگر آپ میرے ساتھ یوہنہ پہلے باپ میں آئیں تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں اور ایک دعایت میں آپ کو باپ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ جان چپٹر ون اس کی نومی آت میں لکھا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا یعنی کہ یہ سمسی کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھار آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص قسم کے بھی بیٹے ہیں جن کو خدا یہ حق بکشتا ہے جو اس سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ وہ تو خدا سے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ کلام سے پیدا ہوتے ہیں کلام کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں کلام کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیچرل آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ایک سپرچول آدمی کی بات ہو رہی ہے یہ ایک روحانی آدمی کی بات ہو رہی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانی آدمی کون ہوتا ہے اگر ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم کو دو گروپ ملیں گے کچھ جسمانی کچھ روحانی اور ایک اور ورڈ ہمیں ملتا ہے نفسانی نفسانی بھی یعنی کہ جو ایک عام نیچرل آدمی پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کی کیٹیگری ملتی ہے لیکن میں آپ کو روحانی شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اب رومیوں کو پولوس خاتل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں مسیح کا روح ہے وہ روحانی ہے روحانی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں مسیح کا روح ہو ہم میرے ساتھ آئیں زرہ رومن چپٹر ایٹ کے اندر رومن چپٹر ایٹ خدا دیرہ شکر آٹھ میں پڑھنے لگا ہوں میں اس شاٹ کرنے کے لیے اگر آپ پہلی ایسے پڑھنے تو اور بھی زیادہ بات بھی کلیر ہو جائیں گی اور لیکن اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرت کے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اب ذرا اور آگئے آتے ہیں تیرے ویعہت میں لکھا ہے بلکہ بارویں پڑھتا ہوں لکھا ہے پاس آئے بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے تو ضرور مروگے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کروگے تو جیتے رہوگے اور چودھویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اب جس میں مسیح کا روح ہے رول قدس ہے وہ تو روحانی ہو گیا لیکن اب چودھویں آیت بتاتی ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روح پا لینا ہی کافی نہیں ہے اب روح کی ہدایت میں چلنا جب ہم گوان ہوتے ہیں سپیرٹ سے اس کی ہدایت میں چلتے ہیں تو لکھا ہے وہی خدا کے بیٹے ہیں اور پندری ویعت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈار پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی اڈاپشن کی سپیرٹ ملی ہے جس سے ہم اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں آگے چل کر سمجھ آتی ہے کہ اس درجے تک پہنچنے کا ایک پورا پروسس ہے کہ آدمی جسمانی زندگی سے روحانی زندگی میں سوچ کر گیا اس نے رول قدس پایا وہ روحانی بنا اب وہ روح کی ہدایت میں چلنا شروع ہوا اور اب خدا نے اس کو ایک حق بکشا اب جو اس کے اندر سپیرٹ ہے وہ خدا کو ایک نام دے کے پکار رہی ہے کیا نام دے کے پکار رہی ہے اے باپ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے اب کسی عام شخص کا خدا کو باپ کہنا اور ایک کا رول قدس سے بھر کر رول قدس کی تابداری میں خدا کو باپ کہنا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو سیم باتیں تو نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے یہ جو دعا ہم متی چھٹے باپ میں کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس میں کوئی اطراز نہیں ہے کوئی بھی شخص کوئی کسی کی دعا کو تو نہیں روک سکتا لیکن جو چیزیں ہمارے پاس کلام میں ہیں وہ ہماری تعلیم کے لئے ہیں ہمیں اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور خدا نے کلام کو یوں ہی رکھا ہے کہ تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں حکم پر حکم قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تو یہ ہماری سمجھ داری ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے خدا کے خادم ہوتے ہوئے کہ ان کلام کے حصوں کو اکٹھا کریں تاکہ وہ ایک تعلیم بنیں اور خود بخود خدا نے ہر آیت کے لئے اس کی ایکسپلینیشن کے لئے ایک دوسری آیت رکھی ہوئی ہے کوئی ایسا مضمون نہیں کوئی ایسا سوال نہیں جو کلام مقدس کے بارے میں اور اس کا جواب ہمیں کتاب مقدس میں نہ ملے یہ ہماری مرضی ہے کہ سوالوں کے جواب ڈونڈنے کے لئے ہم کتابوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم عالموں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے چرچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی اور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب مقدس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن یسو مسی نے ہمیشہ اس کتاب کو پرکھنے کے لیے کہا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کہا اس میں سے سوالوں کے جواب دوننے کے لیے بلکہ جب وہ بہت عجیب قسم کے سوال کرتے تھے جو آنے والی زندگی کے بارے میں تھے تو مطلیقہ انجیل میں لکھا یسو مسی نے انہیں کہا کہ تم گمراہ ہو کیوں؟ کیونکہ نہ تو خدا کی قدرت کو جانتے ہو اور نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اس کا مطلب ہے جب کوئی انسان کتاب مقدس کو نہیں جانتا تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ کلام اس کو سکھاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے خدا کے نزدیک خدا کو باپ کہنا کیونکہ یسو مسی جتنی دیر زمین پر رہے وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر دعا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کو تم نے باپ کہہ کر دعا کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تو اپنے آپ کے ایک ٹائٹل دے دیا خدا میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں خدا نے تو حق دے دیا مجھے باپ کہہ کر پکارو اگر باپ کو ہم اپروچ نہیں کر پارے کسی طریقے سے اس کے ساتھ لنک نہیں ہو پارے تو پھر ہم انسانوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں یا کہ میں نہیں پہنچا تو اگر رومیوں کے اس باب کے مطابق آٹھویں باب کی پندرمی آیت کے مطابق اگر تو ہم روح کی ہدایت سے چل رہے ہیں چودمی آیت کے مطابق تو پھر تو خدا کے بیٹے ہیں لیکن اگر ہم رون قدس کی ہدایت سے نکل جائیں گے تو روح تو بیسے رجیدہ ہو جائے گا روح تو بیسے بجھ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم دوبارہ سے خدا کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتے ہماری دعائیں کوئی معنی نہیں رکھتیں کیوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے تم دعا پر دعا کروگے میں تمہاری نہیں سنوں گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف دعا پر فوکس کریں اور اس کے سننے پر فوکس ہی نہ کریں کہ یہ سنی جاری ہے کہ نہیں سنی جاری اور جب نہ سنی جائے گی تو ہم سمپلی خدا کو کہیں گے خدا دعاوں کا جواب نہیں دیتا لیکن میرے اپنے نالج میں کوئی ایسی دعا نہیں جس کا خدا جواب نہ دے خدا ہمیشہ دعا کا جواب دیتا ہے کیونکہ دعا خدا نے خود کرنے کا ہمیں حق دیا ہے دعا کرنے کے لیے ہمیں خدا نے خود تیار کیا ہے دعا کے لیے خدا نے خود ہمیں را دی ہے یہ ہم نے نہیں خدا کو کہا کہ ہم تسے دعا کرنا شروع کر دیں گے بلکہ خدا نے انسان کو یہ حق دیا کہ وہ اس سے بات نہیں کر سکتا ہے اور دعا کے ذریعے اس سے ملاقات کر سکتا ہے کیونکہ خدا نے موسیٰ کو پہلی دفعہ کہا کہ تم ایک خیمہ بنا تاکہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہوں تاکہ میں ان سے ملاقات کروں تو یہ خدا سے ملاقات کرنے کا جو پروگرام تھا یہ تو خدا کا تھا ایون کے عدن میں بھی یہ آدم اور ہوا کا تو پلین نہیں تھا کہ ان کو باگی عدن میں رکھا جا اور پھر خدا تھنڈے وقت میں آ کے ان سے بات نہیں کیا کرے تو بات نہیں کرنا کیا تھا خدا سے فیلوشپ تھی نا خدا سے گفتگو تھی تو یہ پلین کس کا تھا خدا کا تھا اس کا مطلب ہے خدا کو تو یہ بہت پساند ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اس سے دعا کریں خدا نے تو کہا ایسا آدمی مبارک ہے جو میری سنتا ہے اور میری بارگاہوں میں انتظار کرتا ہے میری چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے خدا نہیں کہو تو بندہ ہی مبارک ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم دعا کریں وہ ہماری دعاوں کا جواب دے لیکن ہمیں اپنے اینڈ کا کام ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری طرف کا کام ہے وہ پورا ہو نہ صرف کہ ہمارا بھروسہ خدا پر ہو بلکہ ہمارا لیول بھی خدا پر ہو کہ جہاں پر وہ ہم کو دیکھنا چاہ رہا ہے ہم وہاں ہوں تو کیا اس سے بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا ہمیں وہ سب کچھ میں اثر ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں کیا کہ ہم اثر ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں ویسے ہی آپ کو مل جائیں گی ضرورت کی چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی خدا امد نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو میں پہلے ہی دوں گا اب پھر کیا دعا میں ہم رکھ سکتے ہیں کیسے دعا کر سکتے ہیں کون سی چیز ہماری پریورٹی ہونی چاہیے دعا میں ہماری پریورٹی وہی دعا میں ہونی چاہیے ultimate پریورٹی ultimate پریورٹی جو خدا کی پریورٹی ہے اگر ہماری پریورٹی اور خدا کی پریورٹی یعنی کہ ہماری توجہ اور خدا کی توجہ ایک نہیں ہے تو کیسے ہم باپ اور بیٹے کے ریلیشن کو continue رکھیں گے کیسے اس رشتے کے اندر بنیاد ہوگی کیونکہ جو یعقوب رسول ہے وہ ایک بہت اہم ہمیں بات بتاتے ہیں میسٹ آتو میرے ذات نکالیں جیمز چپٹر فو یعقوب رسول کا خط اس کا چوتھ حباب جیمز چپٹر فو میں ورس ون سے پڑھوں گا جیمز چپٹر فور ورس ون ورس ون میں لکھا تم میں لڑائی ہیں اور جگڑے کہاں سے آ گئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعظامیں فساد کرتی ہیں کیا ہیں مہارے اعظامیں خواہشیں ہیں ہمارے اندر لسٹ ہیں جو فساد کرتی ہیں لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو یہ لسٹ اور تمہیں ملتا نہیں اب جب ہم خدا سے مانگ رہے ہیں تو کیا آوٹ اف لسٹ مانگ رہے ہیں یا آوٹ اف نیڈ مانگ رہے ہیں we have to decide کہ کیا ہم آوٹ اف لسٹ مانگ رہے ہیں یا آوٹ اف نیڈ مانگ رہے ہیں آگے لکھا ہے خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لئے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں یہ ریزن ہے نہ ملنے کی مانگتے نہیں اور پھر تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں چلو جی اگلہ سٹیپ آ گیا پہلا یہ تھا کہ مانگتے ہی نہیں ہے چلو یہ تو آکے کئی بات لدوفہ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں پھر آگے لکھا ہے تیسری آت میں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیوں نہیں پاتے اس لئے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی ایش و عشرت پر خرچ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ایک اماندار آدمی کو سوچنی پڑے گی کہ جب وہ خداون سے جو کچھ وہ مانگ رہا ہے کیا یہ اس کی ضرورت ہے یا یہ اس کی لسٹ ہے اور جب وہ اس چیز کو جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ حاصل کرے گا تو اس کو یوز کیسے کرے گا کیا اس کو ایش و عشرت کے لئے یوز کرے گا یا وہ اس کی نیڈ پوری ہوگی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمیں ایش و عشرت کے لئے نہیں دے سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے پاس دینے کے لئے زیادہ نہیں ہے اصل میں خدا ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں اس لئے دیتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے خوف میں زندگی گزارنا سیکھیں اب کئی طفعہ ہم خدا کو سمجھتے ہیں کہ میں اکل سکھانے پڑے گی ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہم زیادہ کل مند ہیں خدا کا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے جیسے کئی دفعہ لوگ جب دولت مند ہونے کے لئے فکر مند ہوتے ہیں تو وہ یہ کتن نہیں کہتے کہ ہم نے بگڑ جانا ہے وہ یہ کتن نہیں کہتے کہ ہم غلطی کریں گے لیکن اب خدا کو یہ پتا ہے کہ جب کوئی آدمی دولت مند ہونے کی گرس سے دولت مند ہونے کی گرس سے چیزوں کو پلان کرتا ہے کہ اس کے پاس کسرت سے دولت کا مطبع ہوتا ہے دولت مند کا مطبع ہے کسرت سے ہونا کسی چیز کو اس کی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھنا اور خدا خود کئی دفعہ کسرت سے دیتا ہے کیونکہ دولت اور عزت اور عمر عمر کی درازی حیات یہ ہیں یہ خدا کے خوف اور فروتنی کا عجر ہیں خدا دیتا ہے لیکن کن کو دیتا ہے جو اس کو کنٹین کر سکتے ہیں جو اس کو لے کر جی سکتے ہیں یا جن کو جینے کا ڈھنگ آتا ہے کہ اس دولت کے باوجود بھی وہ سمجھداری سے چلیں میں آپ کو اس زبانی بتاتا ہوں دعوت کی بار دعوت جب بادشاہ بنا تو اس نے پوچھا کہ کوئی سول کی یونتن کی نسل میں کوئی آدمی ہے زندہ سیمبل کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے اور انہیں بتایا کہ یونتن کا بیٹا ہے جو اس کا دوست بھی تھا دعوت کا بڑا لیکن وہ لنگڑا ہے وہ اب آج ہے چل پھر نہیں سکتا اس نے کہا اس کو لاؤ جب وہ آیا تو اس نے اس کو کہا کہ تو ہمیشہ میری میز پر کھانا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر محل کے اندر اور میں تجھے تیرے باپ کی ساری زمین واپس دے دیتا ہوں اور دعوت نے لٹرلی اس کو دی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دعوت بادشاہ بن کر بھی اپنے ہوش و حواس میں تھا اس کو قدر کرنی آتی تھی اس کے دل میں یونتن کی عزت اور قدر تھی اور اس نے اس کے بیٹے کا ہمیشہ خیال لکھا اس نے یہ نہیں کہا اس کے بیٹے کو کہ میں تجھے کھانا پروائیڈ کیا کروں گا نو اس نے کہا تو جب تک زندہ ہے میری ٹیبل پر کھانا کھائے گا میرے ساتھ بیٹھ اور ایسا ہی ہوا اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے اندر ایش و عشرت کا وہ لیول نہیں ہے کہ اب وہ انسانوں کو حقیر جاننے لگے اب اس کی زندگی کی بادشاہت نے اس کو لوگوں کو حقیر جاننے پر نہیں مجبور کر دیا سٹل وہ اپنے سینسس کے اندر ہے اور یہ چیز ہے جو بڑی ضروری ہے اور یہاں پر خدا نے کہا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم بری نیت سے مانگتے ہو کیوں؟ کیوں چاہتے ہو کہ اپنی ایش و عشرت پر خرچ کرو؟ ہم یہ کیوں ایش و عشرت پر خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو لوگ خوش پسند نہیں ہے کیونکہ جو دولت ہے یہ خود اپنی ذات میں ایک خدا ہے اور دولت بندے کا خدا چینج کر سکتی ہے یا کر دیتی اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہو کیونکہ یسمسی نے کلیر چھٹے باب میں کہا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو خدا مند کیسے کسی چیز کا آدمی کو رسک لے رسک دے دے کہ وہ خدای چینج کر لے کیا خدا کسی کو دولت مند اس لیے بنا دے گا کہ وہ خدای کو بھول جائے اور کیا بائبل میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں رہا کہ جب کسی کو دولت ملی وہ خدای کو بھول گئے خدای کو چھوڑ دیا انکلوڈنگ اسرائیل خود کہوں کہ خدا نے جب ان کو اسائشیں دیں سوالتیں دیں وہ خدای کو بھول گئے اور یہ انسانی سوچ ہے یہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کہ جب وہ ترقی کر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو بھولنے کی طرف دوڑتا ہے یا اس کا خالق اس کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا جو ضرورت کے وقت اس کی اہمیت تھی تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے مانگنے کی لسٹ ہے وہ بھی بڑی سینسبل ہونی چاہیے خدا پر توقل بہت بڑا ہونا چاہیے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہونا چاہیے اور جو چیزیں ہم خدا سے مانگ رہے ہیں ان کی ریزن بھی بڑی سالیڈ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو چاہیے کیوں اور خدا مند پھر ضرور مہیا کرتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر میرے عزیزو دعا کریں کہ خدا مند میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے اور خدا مند خود بھی یہی چاہتا ہے کہ جب بھی ہم اس سے دعا کریں وہ ہم کو وہ چیزیں عطا کریں اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نمونے کو فالو کریں اور سب سے پہلے دھیان کریں کہ کیا نہیں کرنا ریاکاروں کی طرح دکھاوے کی دعا نہیں کرنے اور غیر قوموں کی طرح وین ریپیٹیشن نہیں کرنے جب ہم بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں خدا مند نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے پھر جب مانگنا ہے تو جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اپنے باپ پر ٹرسٹ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ اتنے خود فرمایا کہ میں تو ہوا کے پرندوں کو بھی کھلاتا ہوں میں تو ہر ایک کو کھلا رہا ہوں اور تمہارا باپ ہو کر کھلا رہا ہوں گھاس کو جس کی عمر ایک دن کی ہے وہ آج ہے کٹتی اگلے دن لوگ اس کو جلانے کیلئے لے جاتے ہیں تو وہ بھی خدا مند نے کہا میں اس کو پشاک پہناتا ہوں بلکہ کیسی پشاک پہناتا ہوں سلمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ان میں سے کسی کی ماند ملبس نہیں تھا تو اے کام اتقاد ہو تم کو کیوں نہ کھلائے گا تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس کا مطلب ہے جب ہم اپنے کھانے پینے پہننے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اس کو دعا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو خدا مند کی نظر میں ہم کم اتقاد ہیں لیکن یاد رکھیں کم اتقادی کی دعا کا جواب نہیں ملتا کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے یہ دعا پروسس ہی ایمان کا ہے اور یہ ایمان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے کیونکہ ہم خدا مند کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے سروں کو جو کہتے ہیں آج ہم یہاں رکھتے ہیں پھر اس کے آگے آگے بڑھیں گے آج جو باتیں آج کے لیے ہیں ان پر غور کرتے ہیں چند منٹ کے لیے اور آپ ان کو دوبارہ سے ضرور ان آیات کو پڑھیں خدا مند آپ کو برکت دے فضل دے حالیلوی ایم دعا کرتے ہیں حالیلوی قدوس مہربان باپ آسمانی ہم دل کی گرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں اس مبارک اور سندر شام کے لیے اس پیارے وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں دیا ہم تیرے سامنے آجزی کرتے ہیں اور اس بہت بڑی ایکسس کے لیے رسائی کے لیے جو ہمیں دعا کے ذریعے میسر ہے بلکہ خدا مند تُو نے خود کہا دنیا میں ایسا کون سا معبود ہے کہ جب کبھی اس کے لوگ اس سے دعا کریں تو وہ ان کے اس قدر نزدیک آ جائے جیسے میں تمہارے خدا مند کچھ بھی لینے سے پہلے اور تیرے کچھ بھی ہمیں دینے سے پہلے ہم تیرے نزدیک آ جانے کے لیے بڑے شکر گزار ہیں تیرا بندہ کہتا ہے میرے لیے یہ بہت ہے کہ تیری نزدیکی حاصل کرو خدا مند تیری کلوزنس بہت بڑی برکت ہے ہو تیری حضوری میں کامل شاد مانی ہے Oh praise the Lord تیری پریزنس وہ دعا جو روح میں کی جاتی ہے وہ دعا جو تیری ہدایت میں تیرے روح کی ہدایت پر چل کر کی جاتی ہے وہ دعا جب روح ہمارے اندر سے تجھے باپ کہہ کر پکارتا ہے خدا مند تیرا شکر ہو تُو نے ہم اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا آنوالے وقت میں ہماری بڑی رہنمائی کرنا تاکہ تجھے عزت اور جلال ملے بڑی برکت دے کے خاندان کو بلیس کر میں خدا مند تیری منت کرتا ہوں اگر گھروں کے اندر کوئی بیماری ہے کمی ہے دکھ ہے مسیبت ہے جھگڑا ہے خدا مند یسو کے نام سے عبلی شرمندہ ہو اور خدا مند تجھے جلال ملے خدا مند آج کی اس خوبصورت وقت کا جو تیرے ساتھ گزارا ہے ساری عزت سارا جلال تجھ خدا قدوس کو دیتے ہیں یسو کے نام میں اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین God bless you all Thank you so much